یرمیان تیس باب وہ کلام جو خداوند کی طرف سے یرمیان پر نازل ہوا خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ یہ سب باتیں جو میں نے تجھ سے کہیں کتاب میں لکھ کیونکہ دیکھ وہ دن آتے ہیں خداوند فرماتا ہے کہ میں اپنی قوم اسرائیل اور یہودہ کی اسیری کو موقوف کراؤں گا خداوند فرماتا ہے اور میں ان کو اس ملک میں واپس لاؤں گا جو میں نے ان کے باپ دادا کو دیا اور وہ اس کے مالک ہوں گے اور وہ باتیں جو خداوند نے اسرائیل اور یہودہ کی بابت فرمائی یہ ہے کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ ہم نے ہر بڑی کی آواز سنی خوف ہے اور سلامتی نہیں اب پوچھو اور دیکھو کیا کبھی کسی مرد کو درد زے لگا کیا سباب ہے کہ میں ہر ایک مرد کو زچا کی مانت اپنے ہاتھ کمر پر رکھے دیکھتا ہوں اور سب کے چہرے زرد ہو گئے ہیں افسوس وہ دن بڑا ہے اس کی مثال نہیں وہ یکوب کی مسیبت کا وقت ہے پر وہ اسے رہائی پائے گا اور اس روز یوں ہوگا رب الفاج فرماتا ہے کہ میں اس کا جوا تیری گردن پر سے توڑوں گا اور تیرے بندلوں کو کھول ڈالوں گا اور بیگانے پھر تجھ سے خدمت نہ کرائیں گے پر وہ خداوند اپنے خدا کی اور اپنے بادشاہ دعوت کی جسے میں ان کے لئے برپا کروں گا اس لئے آئے میرے خادم یکوب ہرہ سان نہ ہو خداوند فرماتا ہے اور آئے اسرائیل گھبرا نہ جا کیونکہ دیکھ میں تجھے دور سے اور تیری اولاد کو اسیری کی سرزمین سے چھڑاؤں گا اور یکوب واپس آئے گا اور آرام اور رہت سے رہے گا اور کوئی اسے نہ ڈرائے گا کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں خداوند فرماتا ہے تاکہ تجھے بچاؤں اگرچہ میں سب قوموں کو جن میں میں نے تجھے تتر بتر کیا تمام کٹ ڈالوں گا تو بھی تجھے تمام نہ کروں گا بلکہ تجھے مناسب تنبی کروں گا اور ہرگز بے سزا نہ چھوڑوں گا کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تیری خستگی لا علاج اور تیرا زخم سخت اور دردناک ہے تیرا حمایتی کوئی نہیں جو تیری مرم پٹی کرے تیرے پاس کوئی شفا بکش دعا نہیں تیرے سب چاہنے والے تجھے بھول گئے وہ تیرے طالب نہیں ہیں فیل حقیقت میں نے تجھے دشمن کی ماند گھائل کیا اور سنگ دل کی طرح تعدیب کی اس لیے کہ تیری بدکرداری بڑھ گئی اور تیرے گناہ زیادہ ہو گیا ہے تو اپنی خستگی کے سبب سے کیوں چلاتی ہے تیرا درد لا علاج ہے اس لیے کہ تیری بدکرداری نہایت بڑھ گئی اور تیرے گناہ زیادہ ہو گیا میں نے تجھ سے ایسا کیا تو بھی وہ سب جو تجھے نگلتے ہیں نگلے جائیں گے اور تیرے سب دشمن اسیری میں جائیں گے اور جو تجھے غارت کرتے ہیں خود غارت ہوں گے اور میں ان سب کو جو تجھے لوٹتے ہیں لوٹا دوں گا کیونکہ میں پھر تجھے تندرستی اور تیرے زخموں سے شفاہ بخشوں گا خداوند فرماتا ہے کیونکہ انہوں نے تیرا نام مردود رکھا کہ یہ سیون سے جسے کوئی نہیں پوچھتا خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں یقوب کے خیموں کی اسیری کو مقوف کراؤں گا اور اس کے مسکنوں پر رحمت کروں گا اور شہر اپنے ہی پہاڑ پر بنایا جائے گا اور قصر اپنے ہی مقام پر عباد ہو جائے گا اور ان میں سے شکر گزاری اور خوشی کرنے والوں کی آواز آئے گی اور میں ان کو افضائش بخشوں گا اور وہ تھوڑے نہ ہوں گے میں ان کو شوقت بخشوں گا اور وہ حکیر نہ ہوں گے اور ان کی ولاد ایسی ہوگی جیسی پہلے تھی اور ان کی جماعت میرے حضور میں قائم ہوگی اور میں ان سب کو جو ان پر ظلم کریں سزا دوں گا اور ان کا حاکم ان ہی میں سے ہوگا اور ان کا فرما روا ان ہی کے درمیان سے پیدا ہوگا اور میں اسے قربت بخشوں گا اور وہ میرے نزدیک آئے گا کیونکہ کون ہے جس نے جرد کی ہو کہ میرے پاس آئے خداوند فرماتا ہے اور تم میرے لوگ ہوگے اور میں تمہارا خدا ہوں گا دیکھ خداوند کے کہر شدید کی آندھی چلتی ہے یہ تیز توفان شریروں کے سر پر ٹوٹ پڑے گا جب تک یہ سب کچھ نہ ہو لے اور خداوند اپنے دل کے مقصد پورے نہ کر لے اس کا کہلی شدید موقوف نہ ہوگا تم آخری دنوں میں اسے سمجھو گے